پارشل کوشنٹ ویدی کا استعمال کرتے ہوئے ہم وسرت ویبھاجن یعنی لانگ ڈیویزن کے کچھ ادھارن دیکھیں گے اس کی جانکاری فائدے مند تو ہے ہی حل کرنے میں بھی انہیں آنند آتا ہے کچھ مشکل پریشن لیتے ہیں دو سو اکیانوے سے بھاگ دیں گے یہاں کوئی بھی انک لکھ دیتے ہیں تین نو پانچ دو تین نو پانچ دو تو دو سو اکیانوے سے ہم اسے بھاگ دیں گے یہ ہے اٹھانوے لاکھ تیہتر ہزار نو سو باون کو اتنا تو ہمیں پتا ہی ہے کہ دو سو اکیانوے گونا ایک کتنا ہوتا ہے آسان ہے دو سو اکیانوے گونا ایک ہوتا ہے دو سو اکیانوے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دو سو اکیانوے گونا دس ہوتا ہے دو ہزار نو سو دس اب ایک اور دس کے بیچ میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے ہمیں آنمان لگانے میں مدد ملے گی کہ دو سو اکیانوے کتنی بار اس سنکھیا میں جائے گا پچھلے ادارن میں میں نے لیا تھا دو اور پانچ اور اب تین اور چھے لے لیں ویسے آپ دو اور ساتھ بھی لے سکتے ہیں جو آپ چاہیں وہ لے لیں آپ ان میں سے یہاں کچھ بھی لے سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک تو دو سو اکیانوے تین کو لیتے ہیں دو سو اکیانوے گناہ تین اسے ہم موقع طور سے کریں گے یا چلیے کہیں گلتی نہ ہو جائے میں اسے یہاں کرتا ہوں تو دو سو اکیانوے گناہ تین ہوگا ایک گناہ تین تین نو گناہ تین ہوا ستائیس دو گناہ تین چھے چھے جمع دو آٹھ تو یہ برابر ہوا آٹھ سو تیہتر کے حیرانی کی بات ہے آٹھ سو تیہتر یہاں بھی ہے میرے دماغ میں ویسے کچھ کچھ چلتا رہتا ہے چلیئے کوئی بات نہیں اس کا ویسے یہاں کوئی مطلب نہیں ہے اب ہم دیکھیں گے دو سو اکیانوے گناہ چھے دیکھتے ہیں یہ کتنا ہوگا تو دو سو اکیانوے گناہ چھے ویسے یہ برابر ہوگا جو یہاں ہے اس کے گناہ دو کے ہم یہاں اسے ایسے کرتے ہیں دو سو اکیانوے گناہ چھے ایک گناہ چھے چھے نو گناہ چھے چوون دو گناہ چھے ہوا بارہ جمع پانچ سترہ تو یہ ہو گیا ایک ہزار سات سو چھے آلیس ون تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ فورٹی سیکس اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں ان کو گناہ کیوں کیا اس کو اور اس کو اس لیے کیا کہ انی سے تو ہمیں انوان لگانے میں مدد ملے گی جب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دو سو اکیانوے کتنی بار جائے گا اس پوری سنکھیا میں اور سنکھیا ہے اٹھانوے لاکھ تیہتر ہزار نو سو باون تو پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دو سو اکیانوے کتنی بار جائے گا نبے لاکھ میں تو دو سو اکیانوے گناہ تین ہوگا آٹھ سو تیہتر اور ہمیں بہت سی زیرو لگانی ہوں گی آٹھ سو تیہتر کے بعد تو اسے آپ ایسے سوچیں میں نے لیا آٹھ سو تیہتر کیونکہ اس کا پہلا انک بہت پاس ہے نو کے اور یہ کم ہے یا چھوٹا ہے نو سے تو ٹھیک ہے آٹھ سو تیہتر اور ہم لگائیں گے ایک دو تین چار زیروز اس کے بعد ایسے پرانتو یہاں مجھے گنن کرنا ہوگا تین گناہ ایک دو تین چار زیروز چاہیے یہاں تاکہ ہمیں مل سکے ستاسی لاکھ تین ہزار تو گناہ کرنا ہوگا تیس ہزار سے یہ ویچار مجھے آیا یہاں سے کیونکہ دو سو اکیانوے گناہ تین ہے آٹھ سو تیہتر تو اب ہم اس کو گھٹا کریں گے اس میں سے دو گھٹا زیرو دو یہاں پانچ نو تین سات گھٹا تین چار آٹھ گھٹا سات ایک نو گھٹا آٹھ ایک تو یہاں پر ہمیں ملا گیارہ لاکھ تین تالیس ہزار نو سو باون اب اس میں سے کونسی سنکھیا کو اٹھا کر ہم سیدھے اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہم دیکھیں تو اسے تو نہیں رکھ سکتے سترہ سو چھائلس کو کیونکہ یہ تو بہت بڑی ہے اس سے مجھے لگتا ہے آٹھ سو تیہتر کو ہی لیتے ہیں پرانتو اس بار یہ ہوگی آٹھ لاکھ تیہتر ہزار تو یہ برابر تین اور اس کے ساتھ تین زیروز تو ایک دو تین تین گونہ دو سو اکیانوے ہے آٹھ سو تیہتر تو تین ہزار سے گونہ ہے آٹھ لاکھ تیہتر ہزار میں اسے تھوڑا صاف لکھتا ہوں تو یہ ہو گیا تین ہزار تھری تھاؤزنٹ تین ہزار گونہ دو سو اکیانوے میں ذرا پکا کرلوں یہ یہاں دو ہے ٹھیک یہاں دو گھٹا زیرو دوبارہ سے گھٹائیں دو گھٹا زیرو دو پانچ گھٹا زیرو پانچ نو گھٹا زیرو نو تین گھٹا تین زیرو اور یہ ہے چار گھٹا سات ایسی استحتی میں جہاں مجھے سمو بنانے پڑے یا ادھار لینا ہو تب میں بائیں طرف سے دیکھتا ہوں تو یہ ہے ایک میں یہاں سے ادھار لے سکتا ہوں تب یہ بنے گا گیارہ اب ہے چار اس کے لیے میں ایک لوں گا یہاں سے یہ ہو گیا دس اور یہ بن گیا چودہ تو چودہ گھٹا سات سات دس گھٹا دو آٹ دو لاکھ ستر ہزار نو سو باون اس کے ٹھیک نیچے کیا ہے تو اب اس کے بہت نزدیک پہنچنے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا دو سو اکیانوے گھٹا چھے اگر ہم لیتے ہیں ایک ہزار سات سو چھے آلیس اور اس کے آگے لگا دیں گے دو زیرو تو یہ ہوگا یہاں گھٹا چھے اور اس کے آگے بھی دو زیرو یعنی گھٹا چھے سو ایک بار پھر گھٹائیں گے یہاں دیکھئے ہم پریوگ ملا رہے ہیں کہ بھل چھے اور تین کیونکہ ان کو گناہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں تاکہ اب کیلکولیشنز نہ کرنی پڑے دو گھٹا زیرو دو پانچ گھٹا زیرو پانچ نو گھٹا چھے ہے تین زیرو گھٹا چار اسے گھٹانے کے کئی طریقے ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہیں آپ یہاں سے بھورو کر لیں یہ بن جائے گا چھے یہ بن جائے گا دس دس گھٹا چار چھے اب یہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے بھی ادھار لینا پڑے گا اس کو بنائیں گے سولہ سولہ گھٹا سات میری بہت سی ویڈیوز میں ادھار یعنی باروئنگ سمجھایا گیا ہے ویسے میں کچھ تیزی سے کر رہا ہوں پر انتو ابھی تو میں وسترت ویبھاجن کے ویشے میں بتانا چاہتا ہوں کچھ الگ طریقے سے تو سولہ گھٹا سات ہوا نو تو آیا چھےانوے ہزار تین سو باون اور پھر سے لگ رہا ہے آٹھ سو تیہتر بہت نزدیک ہے اس کے تو یہاں لکھتے ہیں آٹھ سو تیہتر دو زیروز کے ساتھ جو کی ہوگا دو سو اکیانوے گھٹا تین دو زیروز کے ساتھ یعنی گھٹا تین سو ایک بار پھر سے ہمیں گھٹانا ہوگا دو گھٹا زیرو ملے گا ہمیں دو پانچ زیرو یہ بن جائے گا سولہ یہ ہو گیا آٹھ سولہ گھٹا ساتھ نو اور اب ہمیں چاہیے نزدیک نو ہزار باون کے ایک بار پھر یہ آٹھ سو تیہتر کے انک کچھ صحیح لگ رہے ہیں آٹھ ساتھ تین ہمیں پھر سے گناہ کرنا ہوگا تین سے اور پھر دس سے مطلب یہ ہوگا گناہ تیس سے یہاں پر ہم گھٹائیں گے پھر سے دو گھٹا زیرو دو پانچ گھٹا تین دو اور یہاں ہے نبے گھٹا ستاسی تین جلدی سے گھٹا کیا میں نے سمجھ تو آپ رہی ہیں اب ہمیں ویبھاجت کرنا ہے تین سو بائس کو تو اس کے پاس تک ہم کیسے پہنچیں گے یہاں دو سو ایک آنوے بہت ہی پاس ہے تو یہاں آ گیا دو سو ایک آنوے یہ جائے گا اس میں ایک بار ایک گناہ دو سو ایک آنوے دو سو ایک آنوے دو گھٹا ایک ایک بتیس گھٹا انتیس تین تو شیش پھل ملا ایک تیس دو سو ایک آنوے نہیں جاتا ایک تیس میں تو یہ ہے شیش پھل تو کل کتنی بار دو سو ایک آنوے گیا اس بڑی سنکھیا میں اٹھانوے لاکھ تیہتر ہزار نو سو باون میں اس کے لیے ہمیں ان سب کا یوگ کرنا ہوگا ایڈیشن تیس ہزار جمع تین ہزار اس کو ہم زبانی بھی کر سکتے ہیں تیس ہزار جمع تین ہزار ہوا تیتیس ہزار تیتیس ہزار چھے سو تیتیس ہزار نو سو تیتیس ہزار نو سو اکتیس تیتیس ہزار نو سو اکتیس یہ ہو گیا تو دو سو ایک آنوے اس وشال سنکھیا میں جاتا ہے تیتیس ہزار نو سو اکتیس بار اور شیش پھل بچتا ہے اکتیس